السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ کپتان نے جی کھیل پلٹ ڈالا ہے بازی پلٹنا شروع ہو گئی ہے اور حکومت اب اتنا گھبر آ چکی ہے کہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ صاف طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اب چاندھ دن کی میمان ہے حکومت نہیں بچنے جا رہی عمران خان کی جانب سے دو بڑے دعوے کیے گئے ہیں اور دو بڑے چھکے مارے گئے ہیں جس کے بعد تمام بدماشیہ کے ہوش شڑے ہوئے ہیں ایک تو آج خان نے بڑا بازیہ کر دیا کہ یہ جو ٹی وی چینلوں پر شور مچایا جا رہا ہے جس حوالے سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ عمران خان نے کوئی مشروع معافی مانگ لیا خان نے کہا کوئی مشروع معافی نہیں ہے جتنے کیس بنانے ہیں کیس بنا لو جو کرنا ہے کر لو یہ سارا پریشر ہی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل کروں میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا جتنا دل ہے مجھے جیل میں رکھ لو لیکن مجھ سے کسی قسم کی ڈیل بھول جاؤ عمران خان نے کہا یہ رہلو کٹے ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ پاگل ہیں یہ کم اکل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بے وقوف ہیں اہمکو کی جنت میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت میرے پاس کم نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب عمران خان کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے خانے کا یہ بے وقوف ہیں ڈرامے باز ہیں اکل کی کمی ہے ان کے پاس وقت میرے پاس کم نہیں ہے میرے پاس وقت ہی وقت ہے ان کا وقت ختم ہو گیا ہے اور خانے کا میں یہ پیشگوئی کر رہا ہوں دو مہینے کے اندر اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی اب یہ پاکستان سمیت دنیا کا ایک بڑا لیڈر دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو مہینے کے اندر اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ عمران خان ہے کہ شیخ رشید نہیں ہے جو کہے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی قربانی کے بعد قربانی ہوگی چھوٹی عید سے پہلے قربانی ہوگی بڑی عید کے بعد قربانی ہوگی اگست میں قربانی ہوگی اکتوبر میں قربانی ہوگی یہ عمران خان ہے شیخ رشید نہیں ہے یا منظور وسان نہیں ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر دے کوئی بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دے تو عمران خان نے بڑے نپیتلے الفاظ کے اندر کہا کہ اس حکومت کے پاس اور انتہائی پور اعتماد ہو کے کہ اس حکومت کے پاس صرف دو مہینے ہیں دو مہینے سے بھی کم کا وقت ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام اسیل میں ڈالے جائیں ان کو شیخ حسینہ واجد کی طرح بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہی تو اگر ایک شخص اتنے بڑے دعویٰ سے کہہ رہا ہے تو اس بات میں بزن ہے یہ انفارمیشن کی بیس پر کہہ رہا ہے اپنے سیاسی نالج کی بیس پر کہہ رہا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جو اس حکومت کے پاس ساتھ ہو چکا ہے جس طرح یہ ناکام ہو چکی ہے اور یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے جب چائنیز آپ کے ملک میں آ کر کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ جو آپ نظام جس طرح چلا رہے ہیں آپ کے نظام میں چلے گا جب سعودی آپ کو کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی پیسہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں جب امریکہ کے اندر قرادادیں پاس ہو جاتی ہیں قائمت حدہ کہہ جاتا ہے عمران صاحب کو رہا کرو برطانیہ کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں تو لہٰذا آپ کو اس بات کرتا ہوں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیرونی دنیا نہیں مان رہی پھر اندرونی دنیا کے اندر بھی ملک کے اندر بھی آج سٹوڈنٹ لیڈرز نے کال دے دی ہے جیسے بنگلہ دیش کے در انقلاب آیا ہے نا تو پاکستانی طلبہ نے یہ کال دے دیا کہ تیسے اگس سے پہلے پہلے عمران خان کے مقدمات ختم کر کے عمران خان کو رہاپ کیا جائے ورنہ دمہ دم مست کل اندر ہوگی اور پی ٹی آئی نے بھی ستمبر کے مہینے کے اندر ایک بڑے لانگ مارچ کی کال کال دینے کی تیاری کر رکھی ہے اور طاقتوروں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ عمران خان کی کال پر لوگ نکلتے ہیں سوابی جلسہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ لوگ نکلتے ہیں اور اگر گھیسی دی انگری سے نہ نکلا عمران خان نے طاقتوروں کو بہت بڑا رلیف دیا جن کو لگتا ہے نا کہ عمران خان لیٹ گیا عمران خان دیکھو کوئی بے وکوف ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ عمران خان لیٹ گیا یا وہ فوجیوں کو بتانے کی کوئی شکر رہا ہوگا کہ دیکھو دیکھو عمران خان ڈر گیا عمران خان بس ہو گیا اس لیے وہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں نہیں عمران خان ایک ونڈو کھول رہا ہے عمران خان کو آپ کو ایک آخری موقع دے رہا ہے کہ اپنی عزت بچا لو اپنے آپ کو بچا لو ابھی بھی توبہ کر لو اور اگر کسی نے اسے نہ سبق سکا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا اگرچہ شاہباز شریف نے آج عمران خان نے صحیح نام رکھا تھا شاہباز شریف کا چیری بلوسم آج جو شاہباز شریف نے پوٹ پالش کرنی کی پالش کرنی کی ساری حد ہی پار کر دیا اس نے کہا کہ آرمی چیف سپا سالار ہیں مشل راہ ہیں حافظ قرآن ہیں ان کے اندر اور باہر نوری نور ہے آلِ علی ہیں آلِ نبی ہیں اولادِ علی ہیں یہ کیا ان کی بات کیا کہنے دونوں ہاتھوں سلام سید کو سید کے جو ہے وہ سایہ سلامت رہے سید کے آگے آگے سید آگے آگے ہم پیچھے پیچھے کیا سید نے تقریر کی ہے کیا سید کا ویزن ہے واہ آرمی چیف کیا بات ہے آپ سلامت رہیں اور پھر ٹی وی چینل تو ریپورٹنگ کی حد ہی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ بھی فرمایا آرمی چیف نے یہ بھی فرمایا جیسے کوئی مقدس ہستی ہوتی ہے انہوں نے یہ فرمایا دوسروں کے لئے کہا جتا ہے عام طور پر شواشر نے یہ کہا آرمی چیف نے فرمایا تو پالش کی انتہا ہو رہی ہے لیکن یہ پالش کسی کام نہیں آنے والی دوسری چیز جو آج عمران خان نے کہا عمران خان نے کہا یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس میرے خلاب بنایا گیا ہے میرے پاس ایسے ایسے گواہ ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر کیس کا پانسہ پلٹ جائے گا خان نے کہا میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے ابھی نام بتا دیا تو پھر جو ہے یہ ویگو ڈالے پہنچ جائیں گے اور پھر ان کو ظاہرہ اٹھا لیا جائے گا ترہیزا ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن جب وہ آ گئے تو یہ ایک سو نوے ملین میں کچھ بھی نہیں بچنا تو اس کا پانسہ پلٹ جائے گا تو آج دن کو میان جعوید لطیف کی بھی پریس کانفرنس آئی میان جعوید لطیف انتہائی جذباتی اس چیز کی کون مافی مانگے گا فلان چیز کی کون مافی مانگے گا اگر مافی دینی ہے تو یہ ہے وہ ہے وہ مافی مانگے اس چیز کی مافی مانگے کوئی مافی نہیں ہے تو میان جعوید کی بریس کانفرنس ہو گئی اور میان جعوید اب کوتہ ٹھوٹا مریم نواز کا اور نواز شریف کا پھر جناب خاجہ آصف آ گیا خاجہ آصف نے کہا نو مئی کے خلاف نو مئی ملک کے خلاف بغاوت تھی نو میری پر اگر مافی مانگ بھی لی نا تو مافی کوئی نہیں ملے گی یہ بہت بڑا جرم ہے اور فوجی عدالتوں میں تم جاؤ گے تم ادھر جاؤ گے تو کوئی مافی نہیں ہے اس سے پہلے کل مریم نے کہا کہ مافی جو ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے مافی جو ہے وہ گلتیوں کی ہوتی ہے جو جرم کیے ہوں ان کی مافی نہیں ان کی سزاؤ ہوتی ہے اچھا تو یہ جناب وہ مریم نواز نے کہا کہ مافی اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم مصدق ملک نے پریس کانفرنس کر دی مصدق ملک نے کہا کہ اگر مگر نہیں اگر مگر نہ کی جائے چین دی مافی مانگی جائے یعنی جو اگر مگر ہے نا کہ اگر یہ ثابت کر دو کہ ہم لوگ ملوث تھے تو ہم مافی مانگ لیں گے مصدق ملک نے کہا خدا کے لیے خدا کے لیے اگر مگر نہ کرو جلدی سے مافی مانگو تاکہ بات ختم ہو ہم بھی بات ختم کریں ہم بھی آپ سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے اور پیٹ یہ خدارہ رحم کرے بنگلہ دیش اور حسینہ واجد وغیرہ کا نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا خدا کے لیے اگر مگر نہ کرو صدی صدی معافی مانگو تاکہ ہماری جان چھوٹے ہم فسے ہوئے ہیں تو پریس کانفرسوں پر پریس کانفرسے ہو رہی ہیں لیکن خان کا یہ کہنا کہ دو مہینے میں یہ جا رہے ہیں یہ بڑی منی خیز بات ہے یہ محل ایک ایسی بات نہیں ہے وہ جو پہلے خان نے بھی کہا تھا نا کہ الیکشن کی تیاری کرے ملک قوم الیکشن کی تیاری کرے تو اس بات کے اندر بھی وزن تھا اور اس بات میں بھی وزن ہے کہ یہ جو ہے وہ سلسلہ چلنے میں جا رہا ہے پھر آج ایک بڑا استیفہ آیا عرفان صدیقی کا سینیٹر عرفان صدیقی نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم سے استیفہ دے دیا جناب یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے آخری کوششیں کر رہی ہے اس وقت بیلی کے بل جو ہیں وہ ددے سر بنے ہوئے ہیں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے آئی پی پیز جو ہیں وہ کسی کٹرل میں نہیں ہے وہ کپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ ایک جونٹ بیلی کا نام نہیں بناتے عربوں روپے لے جاتے ہیں خبر یہ ہے کہ حکومت کا آئی پی پیز کے ساتھ معایدہ ختم کرنے کا فیصلہ یعنی چھے آئی پی پیز کے ساتھ معایدہ ختم کر رہی ہے حکومت اور نو آئی پی پی سے معایدہ مر لہوار جو ہے بنیادوں پر ختم کیا جائے گا اور یہ بھی حکومت جو ہے آپ کو شکاہ دیا کہ وہ معایدے ختم کرے تک کسی طرح سے وہ کپیسٹی پیمنٹ والے پیسے نہ دینے پڑے بیلی کے بل ذرا کم آئیں اور جو ہے قوم کو کسی طرح سے رلیو مل سکے تاکہ ہم بچ سکیں کیونکہ ویسے جو ہے وہ صرف اتنے سے کام نہیں ہونا کہ آسم حنیر صاحب کی جو ہے وہ پالش کر دو موٹ پالش کر دو قیدہ قواس اندر اور باہر نوری نور نوری نور ہے نوری نور ہے جراب اور کیا ویجن ہے قرآن کی کیا آیات پڑھتے ہیں تو اتنے سے کام تو نہیں ہونا اور ایک یہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سنبھال کر رکھ لیجئے گا اور یہ کچھ دنوں کے بعد شاید یہ بڑا یوٹرن نور لیک کے اندر آئے اور یہی لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا آپ کو تو پتہ ہے نا ہمارے کنٹرول بھی کچھ نہیں تھا آپ کو تو پتہ ہے ہم تو حکومت چلا نہیں رہے تھے دیکھیں دیکھیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم تو چھونے کاکی ہیں شہباز شریف نے کہا جتنا تعاون حکومت اور اداروں کے درمیان آج ہے پہلے کبھی نہیں تھا انہوں نے کہا انسانی تاریخ کے اندر پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا تعاون کبھی نہیں تھا کہ یعنی فوج اور حکومت اتنی سخت اتنی شدت کے ساتھ ایک پیج پر کبھی نہیں آئی تھی جتنی آج آگئی ہے تو لہذا یہ حکومت نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں یہی جب یہ بکواس بازی ہوگی کہ ہمارے پاس آئی کچھ نہیں تو پھر اس چیز کو آپ ان کے مو پر ماریے گا پاکستان زندہ بار